اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آزہی سات وفی کل سات سات لیل ونہار ولیم بحفظم وقائدم وناصرم ودلیل وینن تات اس کے نہو ورزا کاتو ان وطمت اہو فی ہا تبیلہ یا رب محمد وعلی محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرم سڑی والدین دے گناہ ما فرم سڑی مرہمین دے گناہ ما فرم حاضرین دے بانیان دے جتنے مرہمین اسٹونیٹ ترگین درجات پلند فرم کربلا والین دے سائے انہیے کبران تے قائم دے فرم ازدار اور ازداری دی حفاظت فرم شیعت دی حفاظت فرم جمہ من مکروز ہیں غیب تو کر زدہ فرم جو بے اولادین ماتمی بیٹے عطا فرم جنن اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرم ہر ازدار دی 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 نیک نصیب سڑی ملک پاکستان دی حفاظت فرم پاک فوج دی حفاظت فرم ماتمی دی زندگی دراز فرم سارے پردے لیوارش قائم رجل زندگی دی حفاظت فرم اللہم 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 صلی اللہم اللہم دعا مدی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند سالوات انشاءاللہ انی رجب میں بہنے مجلس پاک تی جیتی جیسا اور بھی مجلس نوز الحج اٹھاوی دی مادرت ربی اللہ وال دی انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی اگلے سال ضرور پڑھ سا ایک سلوات پڑھو میں مجلس پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اولا حول ولا اقوة ان لباللہ اہل علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات سلوات سلوات اولا حول اولا حول اقوة الہم دللہ اہل لذینا برا اقروبنا بمساوے بالحسائل مظلوم دیدات بلند صلوات و السلام و السلام علیہ و منکان نبی و آدم بین المائے و تین صلوات نسولِ خدا دی جاتو چی صلوات پڑھو صاحب دا جمل میرا جمل برا قبل علم اسمه منور مقدس مرفوع منکوش فی اللہ و حوال قلم احمد المصطفی صلوات و علیہ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی بن ابی طالب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ و محمد زیند المسجد و المنبر فاوت الہد و البدر و الحنائل و بیر العلم اب الحسن والحسائن سید الاولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وآلہ سیدتا جلیلتا مخدومتا جہاں وستی آئی صدا تما فی منک غیر سیدان جل محمد دھی یتیم و یہ مظلومت مغمومت المحرومت انہ کے میراؤں سے ابھی جہاں خالی والی اللہ تیکا اللہ تصبت علیہ مسائب ہکو و اینے بطول دا تیرا جمادیو لول تو مسلسل بھی بیدر دکھ سونا لگتا پھوڑی وی چامنہ لے سید میں غیر سیدانو کرانی دا پھتران منت کرے سنجدان جیداد ونڈین دھی دا حق نکھا میں محمد دی کبر دی مٹی سکی نہ آئی سین خالی والائی تیری میری دھید حق وست بطول دربار گئی اٹھاوی سفریتی مہیترہ ربیو لولنو خالی والائی حالات اجازت نہیں دین دے پڑھا نہ لگ امردے سامنے نہیں دست سکتا کون آئی لیکن سارے جان دے ہو چاندنی پہلے کون دی بیٹھی چینل تبائے کیا کھے سچی آئی بطول دین آلے جو حالات گزریں سارے آندھے سامنے نہ حالا کیوس نہیں چاہا بوانے جنگ ہوئے والا گھر بنا کیا نہیں دیر سارے مات میں بیٹھے ہو سادے لاکھے چاہاں وڈے تو وڈا وائر قتلان دے خاندی یو دی بھی مافی دہا لے قرآن تے سید بندے میلا چکریں مکتول دے وارس مافی کر چھڑیں دے دیر نقصان ہوئے تا قاتل دھی بھیجیں دے مافی بے شک نہ دے ہو لیکن سارتے چادر جے کو سمجھنا آئی ہوئے اکسن سادہ نقصان زیادہ کی تے تیرے بابے تو دھی ٹو رہیں کوئی چیز ہاتھ تے رکھے واپس ٹوریشن ترائے گھنٹے چالی میں انترابیاں لکھیں جنہاں مدرگاں باب مرہوم نو سنے زندگی تو دیچ گزار گیا جنہاں فجر دی نماز پڑھ کے گئی نروار ظوہرے لے شروع بہلا ہوگا یار دہائے کی تھی جنہاں تماس میں نو کر میں نو کراں کر لاؤں کروں مڑا لے یہ سن چار سو بندہ کرسی آتے بطول سوالیں بن کے کھڑی دے میں نو کراں کلی نہ آئی چاچا پوتر نہ آئے شوہر نہ آئی سلیمان نہ آئے دائیوں میں ایمن نہ آئے ابباس تھے علم تھے میرا ہاتھ تھے علمہ والے دا پہرہ سم نے ساڑھے چار گھنٹیاں تو بعد نرغار شروع ہوئے پچھے اس کاؤں نے بی بی قرآن پڑھے آئے میں بطولاں کے پہ ادھے میں بردے سامنے لڑے بی بی آیت قرآن دی پڑھئے اپنے حق واسطے کہیں دا دل دکھے میں کو معاف کرائے بلخصوص میں کو سید معاف کرے آدھے زہرا مسئلے تو بھول گئیں بلہ ہوئے یار جہائے کی تھی یہ شالہ اپنے اندھے گھنے کوئی گواہ نہیں تپیش کر جوانان جنت دے سرداران دے سرات اتھرا کیا دی حسنہ اے ماں دی گواہی دے ہو جمیں عیسیٰ مریم دی دی تی آئی بی بی تیرے پتہ ریل کوئی ہور گوا یا علی تو نبیاں دانا سرے میں سچیاں بی بی تیرے شوارے کوئی ہور گوا شاید کوئی امیر ہوئے جن دی ستر تہائے نہ نکلے بزرگ صحابیے صحابی دا جتنا مرتبہ بلند ہو جاوے حیط محمد نکل دل نہ دکھے تیرا ہائے کر چھوڑے جو پردے چاہیے بیٹھی ہوئے ترازی ہو کے جاوے آدھ یہ چاچا سلمان میں تھاک پہیاں دے ہیں اندھے پردے ہوئے یار جنہاں ہائے کیچے سلمان گواہی دی تی آدھے تیرے پیودہ خاص نکلے کوئی ہور گوا جوڑے میرے بزرگ بیٹھی ہو دائی امیر مل جن دے بارے رسول فرمایا تری گواہی مر دے برابر میں نوکرہ چاچا دے ہیں اندھے پردے ہوئے بینی دے نصیبو جڑے جوال وین کر کے بیٹھے رون دے ہو امیر مل گواہی دی تھی آدھے گھار دی خاص نوکرانی کوئی سنہ دے ہی تا پیش کر جمادی یو سانی دیا میرے حصے دیا سیکڑا مجلسہی سے ہکے وین تے مکین امیر دیا بھیڑی بیٹھیا پردے داریں سفید سر والیا میر دیا مامان تائی دے چھ اچھے گھین کرائے دھی انو پیکے گھر دا لباس زیادہ پیارا ہوں پیکے گھر دا بردن پیارا ہوں دے محمد دے ہاتھ لکھی آخری تحریر کم دے ہوئے ہتھا نال اب آنا لو کھولی ہے چا جائے میرے پیو دے ہاتھ لکھی ہوئی تحریر بطول شند پیش کی تھی جتنے بزرگ وین بیٹھے کڑے لیو چار سو بندے کرسیاں تے بائے کے وار وار پڑیئے زہرا سوالے بھلا ہوئے یار جنہ دے ہاتھ لما تم وستے بڑھائے میں نو کرا دیا دے پردے ہوئے چار سو بندہ پڑھا نہ لائے آپ اندازہ کرے کتنا وقت لگے اسی تجھو ترائے گھنٹے چالی منٹنا لطفاہ کر لے ایک پڑھ دے سندنا لالے دو ٹھرین دے تیرے روامن وستے میں سخت کر کے تو نہیں پڑھ سکتا بے شک نہ رو رومنا تیرا مقدر لیکن کشارہ کرے نہ سنا دوتھا والا آئی جی توٹوری آئی اور بھاڑے آلے ہوئے پڑھ دا بیٹھا نال بیٹھے بلدے شند خاص لائیے اے شمہ پاڑی ہے میں پاڑن دا اشارہ بلکھے اس دی میں گلاہ عبدیاں پتیاں جدا کریں دی میں اس پرزے کی تنوال سفید کمر جھک گئی سین جھولی بنائی بابا مرہوم پڑھ دا نون مانگ کمر جھکی باندھی باہ گئی سیدہ نے جھولی بنائی جڑے چھوٹے بچے وین بیٹھے کریں دے اوشالہ شریف اولاد سامنے سوال نہ کرے سوال کرے سامنے اللہ خالی نہ بلاوے جی میں جو پرزے مٹی دے آئے پوتر نال کھڑے آئے لہسن ست سالہ دا حسین چھوٹے لیکن میدہ جلوڑا پوتر میں دی سین دا امیرے چھوٹا غریبے بانے آلے او پہلے ٹکڑا ماہ چاہے دوہ چاہن لگیے حسین ماہ دا ہاتھ روکے ماہ نال سلدے چکڑے جھولیے پاہ لگے آدھی چھوٹے لے تے کربلا پوتر دیا لگا آدھی سلدے پرزے لے کربلا دا آغاز حسین دی ماہ تدھے ترازی ہوئے سیدان تدھے بین اپنی دربار اچھی عبادت شمار تھا خالی واللہی میں تھوڑا فطرت دا سہارہ لے کے چونکہ جڑا میں کوئی حکم ریٹے نے مکمل مسائب دی مجلسی میں پڑھنی ہے اور انہیں بچیاں واسطے تفصیلن پڑھنا چاہنا جنہیں کو حسنین دی یتیمی دی سمجھاوے اللہ نے بیٹی دی دلچ باپ دی محبت زیادہ بھری اور پتر دی دلچ ماں نل زیادہ پیار فطری ونڈے بیٹے دی محبت ماں نل تدھی دی لیکن قسمت اگر دھی تدھے دکھ ہوئے پیو کل حل نہیں ہوں دا ماں کل ہوں دا پتر دکھی ہوئے تماماں کل حل نہیں ہوں دا پتران دے دکھان دے حل پیو اندر سے خالی ولی ماں مکہ دفنے پیو مدینے دفنے قدمہ دا فاصل ہے مسجد دربارہ جڑے گئے ہو ہائیتے عمرے تے گئے ہو وہ قدمہ دا فاصل ہے یہ تے رسول دفنے نو یہ دا کا دم بن دن نو دفن جڑی تے نو دفن اٹھی پیو دی کبر کو ہانا لائش دھک وین کی ٹش باد وفات تیری دے بابا دربار تیرے وچ گئیاں تازیم کو جا تیرے ممبر اگون باندیر کھڑو تی رہی تر دی تھی دی تری سنت دی رہی میں چپ کر سن دی رہیاں او تخت باہریا سنت پڑھیں دا میں ٹکڑے چنو دی بابا خالی ولندرمان نہیں کرسی تے دیا ہی بیٹھا کوئی ہو رہی بابا میں بطول ہمیں کوہ جن تو مسلے تو بھول گئی ایک پاہر گھر تو دربار دربار تو میری شہین واپس اپنے مسلے تے آئی ماما بھینا سید آدیاں ایک پاہر دفار کے چھو اپنے مسلے تے بطول زہر ادا کرن وستے آئی سکی دھیا کھے مدینہ دی زیفہ نراز نوے سکیاں دھیاں اس مسلے تے قدی نہیں بیٹھی ایک تتساری اما زہرہ باندھی آلیاں میں تری ما زہرہ اما لازہ پہلے دربار گئیں سیاوال کمر سیدھی ان ملوموں دے جی میں کوئی نوے سال دی بٹھڑی ہوئے اکیس نہ حسین بچ دے نہ تری چادر بچ دیے میں تنو قیدوں کے شرابی دے دربار اچھ نروار دینڈاوے کیا آئی بیٹھی سنہ دے پردے نہیں چنے بطول اے خسائن دے قتل دیاں مہرہ چنیاں بہلا ہوئے تریان دھیان دے پردے ہوئے مالک بطول دے دکھنے سڑکا ہار ازادار دی دے نیک نصیب بناوے سیدات دے وین عبادت شمار فرماوے کو سننی ہے تے بہمیں شیعہ اے او مسائبی جڑا سننی شیعہ دا مشترکہ مسائب سننی دا بھی نبی ہے شیعہ دا بھی نبی ہے دو کھیک کو جائے اگر کو سننی بھائی مجلس ات بیٹھے وفات لفظ استعمال کرنا شہادت چھپاونا دی شہادت شاک سکتا جو سات ربیل اول کو جیڑے عجر ملے اس عجر دے ملن نال سیدہ زخمی ہو گئی بھائی مجلس کرنا ملن نال سیدن دیر سید بیٹھے حسن میں روایت قریان کا دینی پڑی لفظ اجر اچھ آپ سمجھ بن جائے عرب اچھ روا جائی دا دیں اس چلے اچھ اگ نئی بل دی جائیں گھر اچھو جنازہ نکلے ہویا ہوگی تے نامہ دی آئی دروازے تے اگ روشن ہوئی دو مدینے دیاں اور تنٹھے ہیک بینو بیٹھیاں دیاں ہکا دی آئی ہیک دے انتظار کھر لگیا کہ دے شورا کیا چلے دی بھال نہیں میں محمد دے دروازے تے لکنیاں کٹھیاں ہون دیاں بے کھایاں بلہ ہوگے چاہ سے بزرگو بینی دے نصیب ہوو آج جی پردیچ لکنیاں سونگ کے رون دے جوتے موسن دا خون لگا ہوئے ترائے اجر ملے پہلے اجر موسن شہید ہوگے اجر موسن شہید اجر موسن شہید ہوگے اجر موسن شہید ہوگے موسلے تیید اللہ والے حت مل کے رون دا رہے سلمان نے حت مل کے رون دا کیوں ہیں سلمان نے حت ہی آئل تے بطول و عجر مل دے رہے بلہ ہوگے آئے کر کے رون والے سیدہ ترین قبول کریں یہ دی زخمی ہوئی ہے نا چاچا فاؤج گزر گئی آئی وارش تے گلچ رسیاں وے موسن دی شہادتی بھول گئی پاسے دا زخمی بھول گیا چہرے دا زخم بھولا کے پیو دی پاگ چاکے بطول پیو دی قبر تیاکیا بابا بدعا کرنا چاہ دیا رسول دی قبر ایران تک حل گئی کیوں زہرا ادھی بابا خالی وے لائنے میں چھپ رہی ہیں در جلائنے میں چھپ رہی ہیں بابا پتران دے سامنے مارے آنے میں چھپ رہی ہیں برداست نہیں ہوں دا زہرا دے سامنے وارش تے گلچ رسیاں بابا لجانے علی چھپ کیوں ہے بلہ ہوگی بلہ ہوگی سیدان توڑی تے راضی ہوگی اے دردائی ایک لفظ استعمال کی تم اتنی در گئی محمد دی تھی وارش تے گلچ رسیاں وے کھن دے بات وقت رون دی ہائی پیوکو لیکن اچھا نہیں رون دی اس بی بی دی وسیعت ہی ہے جہاں دے جمنہ کی تس امیر کائنات نواکیس میرے جنازے تے میری اولاد کو اچھا نہ رونڈے میں مطلب میری شہادت دی خبر عام ہو جاوے آئی تواڑے ساڑے معاشرے چھ زاکر اگر اے روان واسط جملہ استعمال کرے تا ٹھیک ہے اگر تسا کو حق سمجھو تا غلط ہے پوتر جہداد دے وارش تے دھیاں منجی دھیاں وارش میں ستاوی گلہ لے امام موسیٰ قاظم دے تا بودھو تے لوگ منتاں انہیں ان کو بندہ مجلسے چھووے تا رلا کے دا ماتمی تا پورے پاکستان دو تے رش کٹھاؤن دے ایک ازہ دان رکھے میرے تے پانچ پوتریں دھی کوئی نہیں اگر میں کو قاظم دے جنازے کل دعا مانگ اللہ دھی دیتی تا میں کفان لیا سا میرا موضوع امام موسیٰ قاظم اس گل دھی منگی جنازے کل کھڑ کے اٹھ نو منت دے اتنا بلند گریہ ہویا میں مجلسی ہو گئی ہے یہ مسائب دی اور بہت اچھ میں ان ملک دھی دیتی بھی سائی کفان منت دان دے سالوات دو جزال پڑے ہی میں اندھی طرف ہو آئی میں اٹھارہ ویس سال توں بات ساوان دے ممبر دے مسائب دی نوکری پیش کر رہے ہیں ایک دفعہ مرید وال نیاز بیگ ایک بند دھی دیتی دعا زی ملائی ہے ایک اس مجلسے اور دہاں مجلسے گریہ ود کیا چچا فطری بات ہے دھی دیتی دعا بندے تا نہیں منگ دے جو دھیاں دے مقدر درہنے انہی مانی راکھی ہوندی ہے پرائے مال ہوندے پیکے گھر مہمان ہوندے دھی دی پیدائش تے یار خوش تھے کرو پوتر کو تھوڑا دے ہو تا بلیند ہے تھی کو فقط ہیک چادر سٹور ساہرے تانے دینے لیکن پیو دا گلہ دھیاں نہیں سننیاں باقی زندگی پیو دی آکھیں چاک ہی نہیں پہن دیاں متہ بابے کوئی یاد آوے جو میں دی گھرو خالی تو رہی ہے اے صحیح باتیں جو پتر جداد میں ونڈن لگویں انہیں جلیتا ہے میں دنیا تو ٹرنے لائک نیک اولاد فوراں جداد دی تقسیم شروع کر دے سی امیر بندہ دنیا تو جا رہے وزیعت دیتے تو ٹرنالدہ نہ ہی کوئی نہیں اے حق سچ بات ہے پچھلے ہم انڈڑی ہیں امیر اسی بندہ تو اکسی بھئی رکبہ تیدا کار میڈی بیلنس تیدا دکان میڈی غریب پتروں سن تو چندہ کرے سن حصہ کرے سن ڈیوٹیوں وڈے سن کوئی اکسی میں قبر بڑھویں نا تو چار پائی دا احتمام کر کوئی اکسی میں کفن لیا نا تو کل خانی چا کرے حالات نال پتر اپنے سے لیکن دھی وزی کوئی نہیں دھییاں دا امیر دیو میں تے بھاویں غریب دی پیو دی موت سن کے ہاتھییں رکھییں شاہی بھولویں دیا غریب بندے دی دھی دیو میں تے غریب اولاد ہوں دی اور اولاد ہی بھولویں دی پیکے بوہے چانسی علیون ولیولا پڑھنالی ماتمی عورت کل ساب تو قیمتی پر دے اور جنازے آتے تو انہوں پتہ دھیر رش ہوندے سارے محرم نہیں کھڑے ہوندے غیر محرم ہی کھڑے ہوندے جلے پیو دے جنازے دے کل دھی آن دی یہ کو پتہ نہیں لگ دے میں سارتے برکہ ہے یا کوئی نہ میں شران دی بڑھنے یا پوان دی نہ ویکسی میں میں جانا نہ لے کھڑن میں غریب دی دھی آن یا امیر دی آکسی میرا نواب بابا چالی دیاں تک چالیشویں تک دیاں وقت وین کرنے لیکھ کے کوئی نہیں دیندہ جتنی انگلہ بابی دا نا چاک کرسی تاری ساری زبانے جو کو وین آدن ایک وین کر لے سی دوبارہ رپیچ نہ کرسی اگلی باری نوہ وین کرسی چالی دی رومن علی دین خاندان دا ہر فرد تسلی دے کے چپ کرسی نبی مرسل نہ رہے کون رہے کوئی ایسا درخت نہیں جے کوئی ہوا نہیں ہلایا کوئی ایسا گھر نہیں جے کوئی موت نہیں روایا علماء تو تسلی کریں جو کتنے وین کی تنظہرہ ایک کو وین فقط او بھی اللہ تکالت سبت علیہ مسائبن دو جو وین کوئی نہیں محمد دی دا اے وینی لوک لوک کر دیا ہی ایک دیو وین کی تس درکڑ گا کیا کھینے یائلی بطول لمن کر فرمایا رونی تا ایس تا ہے رونی بھی چار دیواری دے اندر ہے تو نکی میں پتہ لگ گئے جو بطول رونی ہے اور کہنے یائلی جو رون دیئے ہیوان گھا چھوڑ دینا چھپ کر گئی یائلی اگر میں نہ رکا تر بابی دنا ازان چکڑ چھوڑے شن رات دے اندھیرے چھٹکے وین کی تس فجر امیر کائنات نو نماز پڑی نے اندر کھڑ کائنے یائلی دیگر علی جو منہ کی تا ایوات رات دی کیوں رونی آکھیں نے رات دے رومر نال تنکیڑی تکلیف ہوئی آکھیں نے رات دی رون دیا ای بال ماں وندہ دودھنن پین دے علی امیر المومنی نے بیت الحزن بڑھوائے رومر دا حجرا دییاں پترہ کو نا چھوٹا سان نائی بطول دی علی اولاد دا دییاں پترہ کو نا لائے کے بیت الحزن اے باغے چاہی بیار لیں لکیا یہودی دا باغے نا ہی دا شمون لکے لیں دییاں پترہ کو نا لائے کے بیت الحزن بائے کے بطول وین کریں دی گھار امتی نن رومن دین دے جنا باغے سیدہ دی وین کریں دی چھوٹے چھوٹے پنچی ایک بہت دی چونج چونج پاکیا دین شور نہ مچاؤ چہچے ہاں میں بند کرو غور نال سنو جو نبی زادی وین کرے کر دی ہے اے دی زخمی آئی موت دی دعا منگیش اللہ امہ جل وفاتی میرے اللہ میں تھک پئی ہیں ہاں میری زندگی مقا چھوڑ تیرا میرا نوے سال دا بزرگ مریض ہوئے نا نیک دلائق اولاد اگر علاج کر دی پہی ہوئے کوئی پچھڑ بنی اکسی دعا کرو سکھ نل سیعت ہوئے اٹھارہ سال ظاہری سن اٹھارہ سال ترائے مہینے کل زندگیہ سیدہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے تے موت دعا پہی مگ دیئے دعا قبول ہوئی جو بابی آکے سر چمیں یہ تیرہ جمادی اور لول دی رہاتے یہ ترائے جمادی اور شانی دی رہاتا کس نہ رو تیرے دکھ مک ہے آن دی رہاتے میرے کولو منہ میں تھے کولو منہ سا دیں چڑھے پترانی چھوٹی این دعائیں نوی این پشاکا پوائی این شاکے سونجوں لانے دی کبر تے دعا مانگو آپ کھانا پکا دائی آکے ہتھ نہ پیائے سجیات نلتس بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن آخری وقت بی بی صحیح و سالم ہو کے اپڑے کم کیچن اور روایت اللہ بدن امیر کائنات آکے پچھے ہی میں سیدہ آئی تو ہوں صحیح و سالم ہو جی میں بابے دی زندگی چاہے تب بی بی اکھے میں لحظے دی مہمانہ میں بابے کل جا رہی ہیں میں تیاراں دائی میں کھانا پکا نہیں ہے جو میرے پتر گئے نام نے دی کبر تے دعا مانگو انہ کو ٹورم میں کو دنیا تو پردہ کریں دا نہ دیکھیں جلے آسن میں کوئی نہ ہو سا میں نہ ہو سا ہوں میرے ماتہ میں چلو جویشن اس حال لاویں اتنے تک میری موتی خبر نہ دیویں جب تک حسنہ ان کھانا نہ کھالا علی امیر المومنین جو پچھے آئے ماما بیڑا سیدہ دیا جڑی ہیں سیند زہرہ دیا کنیزہ مجلس اٹھ بیٹھیوں اپنے شوہر دہترام کی تک کرو پہو مر جاوے شوہر سفر چوے سیدہ دی ترفو تن پیغام میں اتنے تک دھی پہو دے جنازت نہیں جا سکتی جب تک اپنے وارث تو اجازت نہ لوے عظمت والی سیند امیر المومنین دے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیا کوئی نرازگی ہوئے تا میں مافی مگو دی دیکھو سمجھائی ہوں دی ہائے نکلیں آرام دا وقت ہی بندے سوے لیں اپنے جنازت نہیں رو سکتے علی دھائی مار کر انہاں فرمائے جنہ دی میں دیکھا رہے چاہیے سیدہ تو کوئی فرمائے سے نہیں کیتی چادر پٹیٹویں کھجور دا پہ بند لائے میں مزدوری کی تھی یہ تسا گھر بھائے کے چرکا میرا حق بندہ ہے جو میں ترک المافی مگا میزن ملک اچھ میرے ہی شدی ہیں جماعجی حسانی دیا مجلسہ مکین جلے امیر ہاتھ جوڑیں فرمائے تسا کیوں ہاتھ بدیں فرمائے نن نہیں بھل دا تیری ڈولی لون میں تیری پیو دے دروازے تکیام تیرے بابے میرا ہاتھ پکڑے آئے کون اچھ میں نوکھرا لے گئی میرے کانن المولا کیا کیس میں پوتر اللہ دے کے واپس لائے لائے میرے کل ہکا دیئے تیر شریفہ کل دیا امانتوں دیا زہرادہ امین میں نہیں اللہ بڑھائے تیر میری دید ہاتھ ہی خیال کریں شریف جی میں امانت لائے بندے ہمیں واپس کریں ننجد آئیاں میں نہ تیرہ ہاتھ زخمی آئی نہ پاسہ زخمی آئی نہ تیرے چہرے تے انگلیاں نہ نشان بابے دے سامنے میرے شکایت نہ کریں آکھے تیرے باد علی بڑے رنے علی تے بڑی گربہ تاہی علی مدینہ دا او غریب بھائی لوگاں سلام کریں دا لوگ جواب نہ دین دے فرمایا سونی نہیں بگئی میں تیرے تے راضی ہیں قیامت تک کانون بڑھائی میں نہیں ہیں جن دے تے میں راضی جس تے میرا بابا راضی جس تے میرا بابا راضی جس تے میرا اللہ راضی میری یہ چاند وسیعتاں پھریں تا عمل کریں میری پہلی وسیعتیں میکو رات دے پردے دفن کریں دوجی وسیعت میری جنازے چون آوین جنازے سامنے میں کھڑی رہیاں میری تری وسیعتیں میری قبر دے نشان مٹا چھوڑیں میری چوتھی وسیعتیں میری قبر دے پہرادے میں پنجمی وسیعت کی تسدین کو ویڑے چناویں تھوڑے بنے ہیں سمجھائے یہ تو تھکا بیٹھے بلکل میں مرنے دے قریب آگیاں فرمایا آپ نے گھر و منہ پہ کر دے کوئی خاص وجہ فرمایا دھیاں دی مرنے دی آلین تیرے کل شرم بھوانن دے چھوڑی وسیعت میری بات شادی کریں کلابیا خاندان میری ہمنام کنیت ام البنین تیرے چار پتران دی ماہ بڑھ سی حکدے میں چولے سیتھی میں نہیں ہیں نا رکھی وینیا عباس میں دے ہاتھ سیتے چولے پیسی اثر ہو سی حسنائل دے حکم اچھ دیر ہو سی میرے عباس دے عمل اچھ دیر ہو سی بھلو 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 بے بزرگن ادارل ان المجڑ دس اے ویا کے اس میں زخمی حتہ نال دے چھولے سیتے اثر ہو سی اولاد میرین وکری وفا کرے سی دیری اگلی وصیت کیتی ہے سنا اس دور وستے کیتی اس تو دے وستے نہیں میری اولاد کو اچھا نہ روانڈے میں لیکن علماء دن کوئی پڑھنے لے تو دے سامنے سینڈ دے دکھ بیان کرے تا اے چہدہ جنو اچھا رنے کھرو آئی دے دور دے مسلماننو پتہ لگے جو سیدہ قتل ہوئی ہے اس بی بی دے دکھا دے بلکہ جڑے بزرگ بیٹھے نتائید کرشن مقدمین بزرگ ذاکرہ دے لگر کسے مجلس دی ابتدا کرنی ہوئے تا او دے سیدہ دے دکھ پیش کرو جو دے بارے روایات دے چھے بے گریہ زیادہ ہوندے یا علی اکبر دے دکھ پڑو اے بھی کربلا دا ودہ نقصان ہے اس دے بھی گریہ دھیر ہوندے اور ہاں کوئی حاجت منگنی ہوئے نا کوئی حاجت سالے عملینے اس بی بی دے زخمی پہلو دا واسطہ دے کے منگی کرو اللہ اے واسطہ خالی نہیں مڑیندہ کریں دی آئیے وسیعتا ودھیاں پتران دی پارا دی تیس پارتاں نیون دے بات آکے اس یائلی پھریں تا عمل کریں میڈی آخری وسیعت ہے ہر جو میرات میری اولاد نو میری قبر دلائیا میں جو چون بنے اندھی ہائے نکلیے اگر سمجھا گئی تا سارے اندھی بے ساختہ ہائے نکل سی اے اوہ سیعت ہے جڑی کار کے چاچا سین وات رنی فرمایا توسہ حکم دیتا ہے میں ضرور لیں ایسا فرمایا رنی تاہاں متن دھییاں تیرے تو شرمامن مجبور نہ کریں حسن امیرے متن نا آوے میرے حسین ضرور لیں وطاکس میرے زخمہ دے الائی دنا میں حسین تور گئی بطول حسن اے نان دی میدار تی آئین ودہ سزادہ نانے دکھ بردے سران دیاں کھڑے حسین پوان دیاں دعا منگنا لے دھے دوئے لیک دعا منگ دے بے آمین دیڑا بند آدھے میں کجنگی اچھنوڑ نہیں آیا نکنکیات حضر جائل نانا ماں بیمارے قیام نہیں کر سکتی کھڑے نہیں پکا سکتی سجیت نال فریمہ تصویر نہیں پڑ سکتی حسن منگدر اے حسین روندہ دے بڑی علے اتری دعا ظلمنگیے غریب ہتھینے لے کر لے حت لے کر لے سپیراد ہون اللہ کیا دے منگڑ دعا اے روندہ کیوں ہے ادھے ویر تو سنی امیروں نا نای امیر تو اڈا میرا والا علدہ دے میں کربلا دا غریب میرا دلے میں دعا منگنا تو آمین کھڑیڑا بند آدھے میں کجنگی اچھنوڑ نہیں آیا نانے دی کبر نوحانا لائے ماتمی او مگی دہا چاگیا دے لبی یا دا سلطان بائرہ تیری ذہرہ بیمار نہیں تیری دھی زخمی ہے این کوئی کہے دے پترانو نہیں مریندہ آج میں مسلمانا لائے چودہ تبہ کھلیل کمر تک نبی بہر آئے ملوین یو یتیم ہو گئے ہو تری امام مر گئی ہے حسنہ ان دی یتیمی تے ہائے کر کے روڑ والے تیرے گلی اچھ کھیڑ دے بال نال کوئی ملاک چکرے کھیڑ بھولوین دے نالیں دے سیاہ اس نائل گھار دو دوڑے ہی تا قدمہ دا فاصلہ اتراز کرنا سو کھوندے حسنہ اے دروازہ بندہ یماندار کھول آدھی پہلے کھڑا کھا کھانے دا لوز آئے حسنہ اٹھ گئے حسنہ اے لادے امام جائے بال نبتہ ہو یو دی ماں مر گئی ہے نو کھانا تا چنگہ نہیں لگ دار کھولنا لے دا سیاہے آئی سری ماں پردہ کر گئی ہے آدھی حسنہ میں بند نہیں کی دا تری ماں بند کرائے ماں دل آمائے چورکیا دل نہ کھول میں ہٹیاں ویلہ آسی جسے یا حریہ لیرہ میں سرے دیرہ سی میں جواب نہ دے سا ہجرے چوہے نائے دائیاں وڑ دے میں چکیاں پی پی دلاؤوے ماں حسین دیرہ دیوے گوصل کا فن میں کدھی نہیں پڑیاں آدھے لزن ملائے حسین وکڑا بیٹھا رہی ہے اہلی اولاد نو تسلیہ دیندہ رہے چپ کریندہ رہے جائے آلم تے یقین ہوئے او دے سر تے قرآن رکھائے بطول ٹوریے تو آدھے ساڑے گھر آئے چھے اثر روکے اپنے ٹور گئے دی خبر ہم سایاں دینے جہے گھر کو دنیا تو پر دا کر جاوے اس گھر وین بلندوں دن محلے دارانو رشتے دارانو اتلاع لگویں دیے جو انہ دے گھر جناز ہے جہ دا یتیم رو لے ایلی ہانا اللہ کیا دا اچھا نرو وہ روکے دی گئیے مطا میری موتی خبر آمو جاوے جے اس لے نال چنو بانیاں لے ہو بستر دلو دی آدھا سی تیری اکھ وضو کرے سی اس وجہ تو کدھی تیرے سامنے گھوصل کا فن بیان نہیں کیتا ویندہ چا چا اسٹاد ہاں فیغسنے نلی پورا لپڑ دا ہی جیڑا دی گرے لے اولاد نو چپ ودہ کریں دائی جہ دا زہراؤنو کفل دے مر لگائے ایلی دھائی ماریاں دروازے تے سلیمان آدھے یا ایلی اچھا نرو تو رونا ہے لوگ حس دے آدھے سلیمان میں تا آپ تے سلیاں دے دا رہیا میں نو ہڑ پتہ لگائے ایدہ پاسا زخمی بھلا ہوئے یار کل آکے رونا لے شلا اپنے اندھے گا میں فرمایا میں نو ہڑ پتہ لگائے جلوے دے پاسے تو ہاتھ کیوں لائی چاہتے میں نو ہڑ خبر ملیے جو متھے تے کالی پٹھی کیوں بن کے رکھ دی آئی میں سیدہ آدھے زخم قریب تو ڈٹھے غسل کفن دے بات مستور دا جنازہ ویڑے چرم دے اے بیا کیس یا ایلی میرا جنازہ تابو تے چائیں رات دے اندھیریں چائیں پڑھا نہ لے اندھوں جنازہ پڑھا نہ لے اندھوں خبر نہ لگ گندے میں جو سیدہ آدھا قد کتنا ہائی میں پردے چمسائے پڑھے اولاد میرے تے یقیناً راضی ہو سی پردے اللہ امام بھی راضی ہو سی ساتھے پنچائے تے پنچائے تے پردے داران دے کردہ بنال کرنا چاہی دے جو مقدر آئیو تیری جھولیے چاہ گئے جدہ جنازہ تیار ہو جاوے وارے سیران دی کھڑوں دے رشتہ دار جنازے علے ویڑے چانل جیڑا وارے سوندہ یو رشتہ داران دے چیرے ویڑے کیڑا سجنے جیڑا سر جنازے ترو لے کیڑا سجنے جیڑا چپرے آئے بہانے علیوے سلدہ دلال علیوے سجن کھڑا ویڈا ہے ترائے جمادیہ سالی دیرہ دہیو ویڈا ہے جو دو سجن نظر نہیں آئے ایک کربلا دا غریب دوہ شام دی کھڑے نالیہ سا ہے ادھے حسن بچنا ویڈا ہے ادھے بھیڑتے بھیڈا ہے نوسہ دا آکھ آو ماد آخری مووے کو اتما شرچ ملکات دے دے آتھا لما دوستے بڑا ہے پہلا ویڈ میں پھیڑا دے ہی سیدہ کرنے دوہائی لے بچیاں دے ہی سیدہ کرنے روندویا حسن آیا ہے جتھے آلیاں سے لکیرے میں تھی مرین دیا آئیا ہے کنڈ پیچھے بائے کے حسن میرہ دے لبے بابا پھی اکثرے نئی آدھے مادا جلازہ ہے دھیاں زوین دیا ہے نوغکری گاؤں میں تھی رونی اگوانے آلیاں پھیڑا دے گل میری سیر بہوچ پائی آدھے ازل دودھ جننے جدہ ماں جین دی آئی میں ماں دے اہلے بہن دیا ہے ماں دے اہلے بائے کے میں بابے نال بلے دیا ہے ہسرے دا میری بیئے جو میں ماں دے جلازہ سوہاں پر مجبوری ہے امہ دے جلازے دے شیران دی بابا کھڑا ہے بابے نواؤں کنڈ والاوے میں والو کھلے لیا جنو روہ نہیں آیا بائی و دھاؤ شام دا مو کرو آکھو زیلاں ماں دے جلازہ وہ کھڑا لبا بہا والنا میں کھلے لیکی میں گزری آیا جنہ کوفے دا بازار بھلاوے کھلا کے روہ منہ لے آخری وین جلدے واسطے میں محلت کا رایا بھائی جان ہڑ شپیر کو لائیا آدھے وکھرا کیوں بیٹھا رونا ہے میں کھڑی نہیں پڑیا جو نرازہ کہ ماں دے جلازہ تو وکھرا من بیٹھا ہے اے آپڑا ناز ملائیس بھرانو پی آدھے حسل تو سا میرے امام بھراو آدھے آم ماں دے جلازہ تیارے وکھرا کیوں بیٹھا رونا ہے آدھے ہر سال عیسیٰ گھار تو بہر آئی اطلاع ملی تیری ماں مریم مر گئی ہے بھائی جان بے ہارل لکھیا ہے آدھے عیسیٰ گھار جایا مریم کفن پایا ہوئی آئی دروازے چروکے جا گیا امام مریم میں لوٹھی کے مل کفنی جو مریم اٹھی حسینہ دے میری ماں فکر مریم میں فکر عیسیٰ آج میرا دل لہ دائے میں نو ماں بلاوے تیرے ہاتھ ماں تم وست بلندوئے او جوانو زہرات جنازہ تڑپائے بھلو ایک اور لاکی رومانال اند بندے اپنے جنازیت مہین کریں دل ہر ازادار جن دے ہاتھ اللہ ماں تم وست بنائے ماں پیو دل سیبو وہ جڑے بچے ماں تم بکرے دے ہو سیدہ دا جنازہ تڑپائے بھن کفن دے کھلیل جیڑا ہاتھ ستر یا نوے دے پاسے دری آئے وہاں تھے بہر آئے آدھیے آؤ میرا لال ایک واری کے تینو سو واری گل لوا آؤ میرا ترسہ بچڑا آؤ میرا کربلا دا مصافر بچڑا حسینل ماں نوہ نال لائے چار وین کی دل پہلا وین اماں میں تیرا تسہ پودرا آماں میں پھراوہ مویا حسینل آماں میں پھراوہ مویا لاشا کلیاں چاوڑی آجا چوتھا وین گریب نہیں کی دا یہاں تے پھے گئے بیجو آواز آئے یا علی حسینل نوہٹا لائے ملے کا تسبیح چھوڑ گئے اوراں دے والا کھول گئے علی آدھے میری اللہ ایک دھییاں پیرا نوہٹا لاؤ پوانے لیاؤ ایک ہاتھ آ لیا پکڑا ہے ایک کلسون پکڑا ہے ایک مولا حسینل تیری چنگی کس مادائی ماد جنا جہاں ہٹا مانا لیا پھیڑی آئیل اوہ تیری سکینہ دا ارمال تیری سمیر دے سامنے ہاتھ جڑے نی آئی آدھی آئی مینو پہ او دے رلے آخری وین حسین بائی کا ڈھیاں بھی بیا دیا ہے ہیوی ادھار رات دا وقت ارام دا وے لے گھر اماں میں زمانہ دے حوالے کرو سوال ماہ ادھار لون کدائی شام غریباں جدا بجدل حرامی آکے کمر بند لہان واسطے ضربہ ماریاں چار اماریاں اردیاں لتیاں مالک کربلہ لائے جاوی لہان لی جگہ ہو رے مقتل ہو رے جی تھے سنتا ہویا ہے اوہ جگہ ہو رے حسین مقتل تائی مرتج زاندہ ہے لیکن ہی تھے پتھرانے ڈھیرے چاہیے جدا شام غریباں کرد لون آئیے آدھ یہ حسین میرا کردہ دے یا غریب مال پاں سے ٹریا ہے آدھائی تائے کفان ویچو آسدے یا اماں بے کفان سڑے دائی آوان جائے گال کو چمدے ہائے اور رج دین ہمیں اوہ گل تو پتھا رہ جاوان غریب آدھائے تو مالک کھولو ماتا میں حسین ہائے ہائے موسیقی 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 میں تو حق ڈے وہ میں ڈاہک بڑھدائے دربار اسے وچھ میں آئی گھڑیاں میں تو حق ڈے وہ میں ڈاہک بڑھدائے دربار اسے وچھ میں آئی گھڑیاں میں تو حق ڈے وہ جہوے لے دی میں کودھا راب لگی ہاتھ نئی چودہ میں دفاظ ہے تو ہاتھ نئی چودہ میں دفاظ ہے تو ہاتھ جیرے کیا میں دفاظ ہے راکھو ہاتھ جیرے کیا میں دفاظ ہے راکھو میں چہادر ہے کہ لوگ آئی گھڑیاں میں تو حق ڈے وہ میں ڈاہک بڑھدائے دربار دے وچھ میں آئی گھڑیاں میں کو حق ڈے وہ میں ڈاہک بڑھدائے دربار دے وچھ میں آئی گھڑیاں ہاتھ ہے جیرے مamedی وہ کیforcement کی Bü fragrant